بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج امبر بیوٹی فیشن میں میں آپ کو بہتی زبردست خوبصورت ایک فروگ بنا کر دکھا رہی ہوں جس کے لئے میں نے لیے نیٹ یہ سٹیچ میں نیٹ ہے بہتی خوبصورت ہے مارکٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے اور یہ کوٹن فیبریک ہے یہ چھوٹا چھوٹا سا بیوی پرنٹ ہے بہتی خوبصورت سا یہ فیبریک ہے اس فروگ کی میں لیندھ لینے لگی ہوں سکسٹین انچ لیندھ لوں گی سکسٹین انچ لیندھ پر نشان لگا کر کٹنگ کروں گی جو کہ بہت ہی پیاری سی پروگ تیار ہو جائے گی آپ کو ضرور پسند آئے گی سکسٹین انچ لیندھ لے رہی ہوں اور اور فورٹین انچ میں وردھ لے کر اسے کٹنگ کر لیتے ہوں اب اسے ڈبل فولڈ کر لیتے ہوں یہ فرنٹ اور اور بیک پیس یہ فرنٹ اور بیک پیس کی میں کٹنگ کر کر آلگ کر لیتے ہوں ایکسٹرا فیبریک بلکل آلگ کر کر اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کے بارے میں بتاتی ہوں شوڑڈر کا نشان لگاؤں گی فائف انچ پر آرم ہول کی لینڈھ لوں گی فور انچ اب آرم ہول کی کٹنگ کرنے کے بعد میں فرنٹ پیس پر لیتے لگاؤں گی اب میں سائیڈ کی کٹنگ کر کر دکھاؤں گی آپ کو کہ ہم نے جو سائیڈ میں ایک بلکل راؤنڈ شے میں میں ایک امریلہ کٹنگ کروں گی جو بلکل راؤنڈ شے میں ہوگا اس کی میں درمیان میں سے کٹنگ کر کر اس کی جیزائنگ آپ کو کر کر دکھاؤں گی جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوگی بہت ہی سٹائلیش یہ فروق بنے گی اب میں آرم ہول کے نشان لگاؤں گی فور انچ پر فور انچ پر نشان لگاؤں گی اب میں یہ لوں گی بلکل راؤنڈ شیپ کا ایک پیس بلکل چکور پیس لے کر بلکل چکور پیس لے کر اسے ڈبل فولڈ کر لوں گی آرم ہول سے نیچے کی سائٹ میں فور انچ چھوڑ کر یہ راؤنڈ شیپ کے دو پیس لگاؤں گی دونوں سائٹ پر بلکل چکور پیس لیا اور اسے میں نے اس طریقے سے فولڈ کیا ایٹ انچ پر میں نشان لگا رہی ہوں پھر بلکل راؤنڈ شیپ کا یہ میں نے پیس لیا ہے اور اسے ایک سائٹ سے میں کٹنگ کر کر انہیں الگ الگ کر لوں گی اور یہ دونوں سائٹ پر لگیں گے اس طریقے سے دونوں سائٹ پر سٹیچنگ کروں گے درمیان میں ایک نشان لگاؤں گے اس فروغ کی شیپ بہت ہی خوبصورت بنے گی فرنڈ پیس پر میں لیس سے ڈیزائننگ کروں گے یہ دیکھیں یہ اوپر کی سائٹ میں ایک چھوٹی سی یوک لگاؤں گی لیس کی اوپر کا فیبرک کٹنگ کر دیتے ہوں اور اس کے اوپر کی سائٹ یہ یوک لگ جائے گی آپ نیٹ کی بھی لگا سکتی ہیں یہ نیٹ لیس ہے آپ لیس مل جائے تو لیس کی لگا سکتی ہیں نیٹ کی بھی لگا سکتی ہیں بہت ہی خوبصورت لگے گی آرم ہول کے کٹنگ کر دیتے ہوں اب نیک لائن کا نشان لگاؤں گی تو انچ ورث لوں گی اور تو انچی لیندھ لوں گی موسیقی موسیقی بہت ہی پیاری سی فروک بنے گی آپ بھی ٹرائی کر سکتی ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آسان اب سیم اسی طریقے سے کٹنگ کریں اور پھر سٹیچنگ کریں بہت ہی پیاری سی فروک بنے گی دونوں سائٹ پر یہ جو راؤن شیب میں ہم نے کٹنگ کی تھی درمیان سے کٹنگ کر کر ان کو الگ کر لیا اور یہ سائٹوں میں اس کی سٹیچنگ ہو جائے گی جو کہ بہت ہی پیاری یہ شیب بنے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے نیچے کی سائیڈ میں میں ایک چھالر بھی لگاؤں گی یہ بہت پیاری فروک بنے گی آپ چھالر کی ورد زیادہ یا کم لے سکتے ہیں کم چونٹ بھی دے سکتے ہیں زیادہ چونٹ بھی دے سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگیں گی لیکن لیندھ میں لے رہی ہوں فور انچ فور انچ لیندھ لوں گی آپ کو اگر میرے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو بیل آئیکن بھی ضرور ٹچ کریں ابھی چھالر کو میں کٹنگ کر لیتی ہوں ایک سائیڈ پر میں اس پر پکو کروں گی اور ایک سائیڈ پر بڑی سلائی لگا کر اس میں چننٹ دھون گی اور یہ بہت ہی خوبصورت فروک تیار ہوگی اگر پسند آئے تو اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی بڑی سلائی سے یہ میں چننٹ دوں گی اگلی ویڈیو میں میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ شکریہ